ہمارے ساتھ مہمانوں کا میں بہت بہت دھنیوات کرتا ہوں آج کے خاص میں پروگرام میں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے مہمانوں کا میں پھریچہ کرا دیتا ہوں جنہیں جانگڑے جی جو رائپور سے جڑ گئے ہیں ان کا ہم بہت سواگت کرتے ہیں آج کے سکارکم میں بھولا بھارتی جی جو ہر راجی سے جڑے ہیں ان کا بھی ہم بہت بہت دھنیوات کرتے ہیں اور کرنال سے جانگڑا جی جڑ گئے ہیں ان کا بھی بہت بہت سواگت کرتے ہیں آج کے سکارکم میں اور آج کے سکارکم کے سپانسر میگراد جی اور ڈاکٹر کربال سنگھ صاحب کا بھی ہم اسپیسل دھنواد کرتے ہیں کہ 36 گڑ باسیوں کے لیے ہم لوگوں کے لیے تین نین کا سمیں پروائیٹ کرتے ہیں اور سپانسر کرتے ہیں تاکہ ہم سماج کے ویبین جولد مدوں کو لے کر لائپ چرچہ کر سکے ڈیویٹ چرچہ کر سکے تو آج کے اس مجبور چرچہ پر اتر بھارت میں جو سولہ سو بہتر میں ستنامی بھی دروہ ہوا تھا اورنگیپ کے ساتھ نے اس کی یاد میں اتر بھارت کے جو ستنامی ہیں وہ ویسال بھنڈارہ کے آویجن کرتے ہیں اور یہ ویسال بھنڈارہ کا آویجن پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ کا جو ابھی مہنہ بیٹا ہے اس میں پورے دیش اور دنیا کے تمام جو ستنام کے انوائی ہیں ستنام کے ماننے والے لوگ ہیں ان لوگ نے بھنڈارہ جن کیا اور اس پر جیان وارتہ ستسنگ اور ستنام کے اکال پورک مالک کے ارادنا کرتے ہوئے اس بھنڈارے کو پنپون کیا ہے اور یہ بھنڈارہ ویسال بھنڈارہ ہوتا ہے جس میں ٹرڑو روپیا کا انویسٹمنٹ بھی کرتے ہیں ہمارے اتر بھارت کے ساتھ بھائی اس میں اڈیسہ بیہار چھتیزگڑ مہاراستہ کئی راجیوں کے جو سات بھائی ہیں وہ اس بھنڈارے میں سامل ہوئے ہیں اور وہاں سے لوٹ کر کے ہمارے ساتھ بھولا بھارتی جی اور ڈاکٹر جیتین جانگڑے جی جڑ گئے ہیں اور ان سے آج ہم چرچہ کریں گے کی اتر بھارت میں جو ستنام بھنڈارہ کیا جاتا ہے اس کا کیا مقصد ہے اور ایسے بھنڈارے کے آئی جن کے پیچھے تاک پر کیا ہے میں جیتین جانگڑے سے چاہوں گا کہ آج کی اس جان وارتہ پر جو ستنام جان چرچہ کی سندر میں جو وہاں اتر بھارت میں بھنڈارہ کیا گیا ہے اس پر بھیاک خاتمک روپ سے چرچہ کرتے ہو آج کی اس پر چرچہ پر آگے بڑھائے جیتین جانگڑے جی جیتین جانگڑے جی ہمیں سنپا رہے ہیں جو ہم ایک ہے اے لہا جیتین جانگڑے جی اپنی آواز کو مین کریں اور اسکرین پہ جائیں ہم جیتین جانگڑے جی ہاں آپ سے ہمارا سوال ہے وہ آپ سن چکے ہیں نہیں سنے تو میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں باقی لوگوں سے نبیدن ہیں کہ اپنی آواز کو ایمون کرنے اور اس پر میرا سب بھاگیا ہے کہ میں پانچیو بار ہو گیا جو یہ ستنابی بھندارے میں میں اپسیت ہوتا ہوں جاتا ہوں تو میں جانے سے میرے کو ایسا لگا کہ ہم سترہ سولہ سو بہتر میں 62 میں جو لڑائی ہوا عوران جیب کے ساتھ ڈالائی میں ہم لوگ بچھوڑ گئے تھے وہ سب ایک ہو رہا ہے آہ راشتی کرپر انتراشتری کرپر ایک ہو رہا ہے کیوں کہ یہ بھندارہ ایک ایسا مادیاں ہے کیوں کہ چودہ پونی چودہ پونی ماں کو دین ہی منایا جاتا ہے ہر سمپردائے میں ستنامی ہے وہاں ستنامی راجپوت آیا تھا ستنامی برامان آیا تھا ستنامی مڑواری آیا تھا ستنامی سکھ پہنچے تھے ستنامی سندھی پہنچے تھے تو ہر ورن کے لوگ جو ستنام کو مالک مانتے ہیں ستنام کو پرواتنا کہتے ہیں وہی سریشتی کا مالک ہے ہر پرانی پر ہر مانو پر ستنام کا واس ہے جو لوگ ستنام کو سمجھ گیا ہے اپنے میں موجود پرشتی میرے میں ستنام کا واس ہے میرا مالک ہے میں اس کا انس ہوں یہ جو سمجھ گیا ہے وہ لوگ ہردائے سے اپنے آپ کو ستنامی کہتے ہیں ستنام کو مانتے ہیں وہاں لوگ بھنڈارہ کے مادیا پر مادیا پر مادیا مجھے ڈیسو ہستر پر اکتری تھو رہا ہے اور سبھی میں مانو تجھ لگتا ہے ستی اہینچہ کا ایک شروع دیکھنوں کو ملتا ہے وہاں پر کسی بھی جاتی باد نہیں ہے سمتہ مولک ہے یہ بڑی خوشی لگتا ہے کہ ایک ساتھ بیٹ کر کے بھنڈارہ میں سبھی لوگ امریت روپی بھوزن کا پاون کرتے ہیں اور ایک ہی پرمات میں ایک ہی چتنام کا ہم سب وانسج ہے یہی سب کے من میں رہتا ہے تو یہ دیکھنے کو ملتا ہے تو مجھے بڑا بھاگ ہے کہ میں پانچوی بار وہاں گیا ہوں راجے ستھان سے بھی میرے پاس ہون آیا تھا جہاں پر ڈیسو ستنامی سمجھلن چل رہا ہے وہاں تو نہیں جا پایا کیونکہ میں دھرم میر ہمارے ستنامی کا نماندرن کو میں سویکار کر لیا تھا اور ٹکٹ بھی بک کر لیا تھا تو ایسا ہم آج بہتر کی لڑائی کے بعد ہم ایک ہو رہا ہے اور ہم لوگ بیسو میں سانتی ستھاپیت کر سکتے ہیں اور ستنامی بھیسو کو سانتی دے سکتا ہے آج سارا بیسو پروت کی اور لڑائی سے تباہی کی آگ میں جن رہا ہے اس کو کیون ستنامی سانتی دے سکتا ہے یا میرے کو علو کی جان وہاں پر ملا تو میں اپنی بانی کو رام دیتا ہوں سب کو جائے شکریہ جی بہت شکریہ ڈاکٹر جیتین جاگری صاحب جو ابھی ابھی ریسی کے سترہ کھنڈ سے لوٹے ہیں اور وہاں پہ چار پانچ دیوشی ایک مثال بندارے کا آیوجن سے لوٹے ہوئے ہیں ہمارے سار کھرپال سن صاحب امریکہ سے جڑ گئے ہیں میں ان کا بھی بہت بہت ساغت کرتا ہوں کھرپال سن صاحب بہت 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 ساغت ہے آپ کا میں آج کے سرچہ کو آگے بڑھاتے ہوئے بیہار سے جڑے ہوئے بھولا بھارتی جی سے چاہوں گا کہ بھولا بھارتی جی جو ریشک کیس میں آپ نے 3-4 دن اس بندارے میں سامل ہوئے آپ کا کیا بنوبھو ہے اور کیسے آپ محسوس کرتے ہیں اس بندارے کو لے کر اور گیان وارتہ کو لے کر سکرام کے بارے میں بھی تھوڑیا پرکاش ڈالیں گے بھولا بھارتی جی اپنی سکرین پر آپ آ جائیں اور اپنی بات رکھیں ہلو بھولا بھارتی جی اپنی آواز کو ایمیوٹ کریں اور سکرین پر آئے اپنی آواز کو ایمیوٹ کریں مجھے لگتا ہے کہ بھولا بھارتی جیس کرنی پا رہے ہیں بہرحال میں جس بھی بھاڑیا صاحب کے بات جانا چاہوں گا یا جو جانگڑا جی ہے وہ بھی اپنا پریچہ بتائیں اور آج کیس پریچہ پر اپنی کھوڑی پرکاش ڈالیں مجھے لگتا ہے اس سندر میں آپ پریچہ چاہ پہیں آہ بات نہیں رکھ پائیں گے تو میں جس بھی بھاڑیا صاحب سے ٹاؤں گا کی آج کی اس آہ جو ستنام گیاں کرچہ ہے اور اس بانڈارے کے سندر میں جیسے ابھی ہمارے جانگڑے صاحب نے کہا ہے اوپر آہ بھومی کا ڈالیں آہ جس بھی بھاڑیا صاحب جیوائی خلصوائی فتیش اسکتہ چاہتنا پیچھے سے آواز بہت آ رہی ہے شاید آہ پیچھے سے آواز بہت آ رہی ہے شاید آہ پیچھے صاحب اگر آپ اپنے آپ کو میوٹ کر لیں تو بڑی کرپا ہوگی شاید پیچھے سے آواز آ رہی ہے تو سننے پا رہے ہی جانگے صاحب نہیں صاحب میرے ہاں کی نہیں ہے نہیں چاہ کو آپ میوٹ کر لیں تو اچھا ہو چلو خیر پہلی بات تو واہ سب ماندرہ کا بہت دنوادی ہوں کہ آپ نے یہ سمیہ دیا ہمیں اور آپ یہ سججیک کو ڈسکس کر رہے ہیں اس کے بارے میں وارٹ پلپ کر رہے ہیں دیکھئے بندہ رہے کا مطلب یہی ہے کہ ہم سب لوگ جیسے ابھی جانگے صاحب نے کہا کہ ہر جات پات کو ایک طرف کر کے سب اکٹھے بیٹھ کے جو کھانا ہے وہ اس میں ایکتہ کی بات ہوتی ہے کہ ہم سب ایک ہیں اور ہم سب نام کو مانتے ہیں تو گرونان صاحب ایک اونکار سب نام کہا ہے ہے تو وہی گرونانک کا جو ارجنال فلاسوی ہے پانچو سال پہلے اور وہی ایک اونکار سب نام جو ہے ہمارے سب کے اندر ہے وہی ایک جیوتی ہے جو ہم سب میں ہے تو بات صرف یہی ہے کہ اس کو الگ الگ سمجھ کے نا ہم لوگ بات یہ ہے کہ ہم اکٹھا نہیں ہو پا رہے ہیں ہم اپنے کو الگ سمجھتے ہیں ہم الگ سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم وہ نہیں ہے جو الگ الگ جو لیبل بنا کے ہم نے بنایا ہوا ہیں اس میں سے پھر مت بھید پیدا ہو جاتا ہے تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ اس طرح سے ہر سال بندارہ کرتے ہیں اور اتنا کروڑنرپیہ خرچ کرتے ہیں لیکن اتنی ساتھ میں یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اس کی جو مین فلاسفی کو سمجھیں اور آگے شکشہ کی طرف بڑھائیں آنے والی پیڈی کو بھی کریں کیونکہ یہ جو اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک یونیورسٹی بڑھائیے ایک سکول کالج کھولیے جن میں آپ ستنام کی پڑھائی کرائیں ساتھ ساتھ میں دوسری پڑھائی بھی ہو اور تاکہ ہمارے آنے والی جو پیڈی ہے وہ ایک شکشت اور اصلی معنوں میں مانمتہ کو سمجھے جو ستنام کا بیسس ہے ستنام کا بیسس ہے سب مانمتہ ایک ہے تو اسی کو سمجھانا ہے کہ نئی پیڑی پیدا کرنی ہے جو مک بھید بھی نہ پڑے اور جو مانمتہ بادی بنے سب سے بڑا دھرم مانمتہ بادی دھرم ہے کیونکہ گرو گرنسا میں کہا ہے اس دنیا وچھ دنیا سیو کمائی ہے تاں دھرگیں بے سن پائیے اگر آپ کسی سورد میں وشواس کرتے ہیں ہیون میں وشواس کرتے ہیں دھرگاہ میں وشواس کرتے ہیں اور آپ کو وہاں ہی جانے کا اچھا ہے کیونکہ یہی تو سب کا دھرم کا یہی خیال ہوتا ہے تو پہلے سنسار میں اس کی سیوہ کریے سنسار کی سیوہ کرنی جو ہے سنسار میں رہ کے سب مانمتہ کی سیوہ کرنی جو ہے یہی سب سے بڑا پہلے دھرم ہے تب ہی آپ سورد میں جانے کی بات سوچ سکتے ہیں تو سیوہ جو بھاونہ ہے یہی بھندارے میں لنگر میں یہی پیدا ہوتی ہے اور بڑا اچھا اپرالہ ہے بہت خوشی ہے اس بات کی اور ساتھ ساتھ میں یہی کہوں گا کہ ہم سب کو مل جانا ملنا ہے آپ کو ایک ہونا ہے اور شکشہ کی طرف بھیان دینا ہے سنگٹھی سکتے ہیں اور ہم جتنا پیسہ یہاں خرچ کرتے ہیں کہ ساتھ ساتھ ہم اپنے ایورسٹری کھولیں سکول کھولیں جن میں یہ جو مانوتا کی شکشہ ہے وہ دی جائے یہی امشاہ رکھنا چاہتا ہوں بہت شکریہ جزبین باڈیا صاحب آپ نے مطق و نیکہ کے طور پر مانوتا وادی سوچ رکھنے والے لوگوں کو سچ کی راہ میں چلنے والے لوگوں کو جس دن سے گروہ نارک صاحب نے ایک اونکار کی مول منترے سے لوگوں کو جوڑا اور دسم پتہ آجی نے جو گروگرن صاحب بنا کر کے سبھی مانوتا وادی دھرموں کو اکٹھا کر کے اس گیان کو انہوں نے گروگرن صاحب میں سماحیت کیا اور اس گیان کو اس بیچار کو جو گروہ نے ہمیں دیا ہے مانوتا کو جوڑنے کے لیے اس کو سمجھنے کے جورت ہے اور یہی اقال پورک ستنام کو ماننے کے لیے ہی اترابہد کے سکتامی کردو روپیہ کرچا کر کے یہ بھنڈارے کا آویجن کرتے ہیں لیکن اس بھنڈارے کے آویجن کے پیچھے سماج کو جوڑنے کی دسا میں جو پریاس ہونی چاہیے وہ مجھے نظر نہیں آتا ہے صرف اپنے ہی لوگوں کو جوڑ کر کے اگر ہم بھنڈارہ کر رہے ہیں یا لنکر کر رہے ہیں تو اسے ہم سماج کو جوڑنے کے دسا میں کہیں نہ کہیں پیچھے ہم ہٹ رہے ہیں تو اس بھنڈارے کے پیچھے اس سوچ کے پیچھے ہمارے جو بدھیجیوی لوگ ہیں اس آویجن کے کرتک شمیتی کے جو لوگ ہیں ان کی جمع داری بنتی ہے کہ وہ حالانکہ کوشش کر رہے ہیں کہ چھتیزگڑ مہاراست اتر بھارت کے عدل لگ لگ راجیوں کے لوگوں کو ستنام کے ماننے والوں کو بلا رہے ہیں لیکن میں نے کبھی سکھ سماج کے لوگوں کو اس بھنڈارے میں جاتے ہوئے نہیں دیکھا تو آخر وہ بھی ستنام کو مانتے ہیں بھائی گروہ ستنام کو مانتے ہیں تو جتنے بھی ہم ستنام کے ماننے والے ہوں چاہے وہ کبیرپنت کے لوگ ہیں نامدیوپنت کے لوگ ہوں چاہے ستنامی ہو سندھیگر ہو سندھی ہو تو تمام جو لوگ ہیں وہ اگر ہمیں کٹے ہو کر کے ایسے آویجن میں اگر ایک ہو تو بیبیندہ میں ایک تا کی جو ایک کڑی ہے ایک جو کلدستہ ہمیں جو دیکھنے کو ملتا تو اس کو اس دشا میں آگے اور ہم پریاس کرنے کی کوشش کریں گے ان کے بودھیجیوں کو بھی ہم ایسی پریچرچہ میں لائیں گے تاکہ ان کی بیچار بھی ہم سانجی کر سکیں میں بھولا بھارتی جی سے چاہوں گا کہ وہ بھی اس پروگرام میں پہنچے ہوئے تھے بیہار راج کی اور سے پریجنٹ کیے تھے بھولا بھارتی جی اپنے بیچار رکھیں وہاں پہ وہاں سے لوٹنے بعد آپ کو کیا محسوس ہوا جی جی ہلو جی ہاں ہلو ہاں آپ کی آواز آ رہی ہے صاحب ستنام ستنام ہم نے ہمیں بھی نیوانتران ملا اور میں یہاں جھارکھن سے دو ساتھی گیا تھا وہاں جا کر میں بھنڈارے میں شامل ہو بھنڈارے میں بہت خوشی ہوئے مجھے پہلی بار ایسے بھنڈارے میں شامل ہونے کی جی ہم لوگ جو ستنام کو ماننے والے ستنامی ہیں اور ابھی ہم نے نال نول کے بارے میں سنے تھے جب میں چھتیزگڑ برگھانسی داس بابا جی کے اوبدیس اور اتحاس کو ہم نے سنے اور پڑھے ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ ہم جو چھتیزگڑ کے ستنامی ہیں وہ نال نول سے بھی جوڑے ہوئے ہیں اور وہاں جا کے پتہ چلا کہ بیبین راجے میں جب سترہ سولہ سو اورنجب کے بیدرو ستنامی کئی راجے میں بٹے ہیں اور وہاں بھنڈارے میں بھنڈارے کے مادھیم سے جوڑنا چاہ رہے ہیں بہت خوشی کی بات ہے کہ ہم لوگ ایک ہو جائیں اور جو ستنام دھرما کا وہاں بھی اٹھا تھا اور اس میں ہم بہت خوشی ہیں کہ ستنام دھر ہمیں مانیت کے طور پر ملا جائے یہ ہم سن کے بہت وہاں خوشی ہوئے ہیں سر جی ہم جیسے کہ ابھی بھاٹیا صاحب نے کہا کہ تمام جو مانوطہ وادی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں وہ سچ کو مانتے ہیں ستنام کو مانتے ہیں ایسے لوگ کو جوڑنے کے دشا میں کیا کچھ کیا جا سکتا ہے کیا سوچ رکھتے ہیں بولا بھارتی جی ایسے جو اپنے ستنام کو ماننے والے ستنامی کو جوڑنے کا جو پریاس کیا جا رہا ہے زیادے تو ہم اس پر زیادے نہیں یہ کر سکتے ہیں بہت سے بہت سکریہ ہمارے بہت سکریہ بھولا بھارتی جی آپ جھارکند راجز سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں اور آپ ریسی کیس میں جا کر کے نئی بیچار نئی کرانتی اور ستنام مارک بستار سے سماعہ پر چرچہ ہوئی اس میں بھاگ لئے بہت آپ کا دنوات بھی اور ہمارے ساتھ جوڑنے کے لئے آپ کو بہت وطنوات میں امریکہ سے جوڑے ہمارے گرپال سنگھ صاحب سے چاہوں گا گرپال سنگھ صاحب ہمیں سن پا رہا ہے تو آپ سکرین پہ آجائیں اور دو بہمانوں نے باتیں رکھی ہے اتر بھارت کی سولہ سو بیت تک ستنامی دروہ کی بندارے کو لے کر ہم آپ کے پتنگ ریا جانا چاہتے ہیں گرپال سنگھ صاحب بھائی 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 فدی ستنام بھائی بھائی فدی آپ سب چاہتے بھائی آپ کی آواز ٹھیک سے نہیں آرہی ہے گرپال سنگھ صاحب ستنام ہے چیز آواز کلیر نہیں آب 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 ٹھیک ہے آب کچھ ٹھیک ہے آب ٹھیک آب ٹھیک آرہی آب ٹھیک آب ٹھیک پہلے تو پہلے آچھا پہلے تو ہم کو یہ بچار نہ چاہیے ستنام ستنام ہم بولتے کیا ہے ستنام ست کا مادنہ ہے ریالیٹی ستنام 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 پہلے ریالیٹی کیا چیز ریالیٹی ہے ایک اونکھا کس سارے آنڈا دین وڑا ساتھ نڑا سارے نو پاس جوڑا آنڈا ریالیٹی ہے ستنام گروڑا سامنے کہہ دیا اور کئی لوگ اس کو اللہ کہہ دیتے ہیں کوئی اس کو پر ماتما کہہ دا ہے کوئی کچھ اور نیم ہے الگ الگ نام پر وہ جو بھی نام ہوں وہ تو آپ اپنی کلچر کے آپ اپنے دشوں کے ساتھ پر ہیں پر وہ ریالیٹی جو ہے وہ ست ہے ست یہ ہے کہ وہ ایک ہی ہے کوئی دونی ہے وہ ایک ہی ہے وہ ایک ہی کرپہ سے ہی سب کچھ یہ ہو رہا ہے اور وہ ایک کو ماننے والے لوگ جو ہیں نا وہ سب ساتھ نامی ہیں جو ایک کو ماننے والے ہیں اور جو جو ایک ہیں اس کی اس کے بیچار ہم بڑے گروپ میں نہیں کر سکتے کسی کو ایسے سمجھا نہیں سکتے بڑے گروپ میں چھوٹے لیبل دے ایک اللہ ڈسکاس رونی ہے جو ایک ہی ہے کوئی دے گروپ میں ایک بڑے گروپ میں ایک ہی ہے جو ایک ہے جو 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 لیبل دے گروپ میں ایک ہی ہے سکتے ہیں کہ بھٹی ساتنام صرف ساتنام ساتنام کارنا کچھ نہیں ہوئے گا جنانچہ اسی ریالائز نہیں کریں گے جنانچہ اسی ساڑے اندر ہردیچ نہیں بسے گی چیز کہ بھٹ ساتنام ہے صرف بولنے سے کچھ نہیں ہوگا اور پھر یہ ضروری ہے کہ کیونکہ وہی ساتی ہے وہ جو سب کرتا دھرتا ہے وہی ایک اکھوں کار جو بھی ہم نام لیتے ہیں اور اس پی یاد میں ہم ایک دجھے سے بھائی چارہ پیدا کریں بھائی چارہ بڑے لیولتے نہیں ہوتا ہمیشہ چھوٹے لیولتے شروع ہوندا جو میں فرض کرو جگدیش چی میں آپ کو اپنے گھر میں بلاوں جگدیش چی لہوچا پانی یہ شکور لنچ کا ٹائم ہے آپ کریں ہم اکٹھے بیٹھ کے کھائیں اور اس سے پریم پیار پیدا ہوتا ہے یہ ہم چاہیں کہ ہم ایک لاکھ لوگ کٹھے گا کہ ان کو یہ بچا ہے نہیں بہی نہیں ہوسکے گا ہمیشہ چھوڑے لیولتے شروع ہونکے چھوڑے لک کا نہ مل جلکے پھر دن you invite to the bigger program پھر دن you invite to the bigger program پھر دن you invite to the bigger program جی جی بہت سکریا کھر ریالیز نہیں ہو جاندی کہ what it is all about جی thank you thank you بہت سکریہ کربال سنگھ ساہب میں ڈاکٹر جیتے جانگڑے جی سے چاہوں گا کہ ابھی ہمارے جو اسپیشل جو ہمارے گیسٹ ہیں کربال سنگھ ساہب اور جزبیر بھاڈیا ساہب انہوں نے کئی پروگراموں میں بھی اس ویچار کو لے کا سانجی کیا ہے اور ہم چھوٹے لیبل میں بھی ایسی لنگر سیوا کر کے مادم سے ہم سمات کو دھیرے دھیرے ایسا ایک بھائیچارہ پیدا کر سکتے ہیں اور اس بات کو رکھ سکتے ہیں اب بریہت پروگرام کر کے ہم جب لوگوں کو مانوطاق لوگوں کو جوڑنے کے دسا میں جب آگے نہیں پڑ سکتے اور وہ ایک بڑا پروگرام ہے لیکن جب چیوٹے اس طرح میں ہم پروگرام کر کے لوگوں کو جوڑنے کے دسا میں آگے آگے آگر بڑھ رہے ہیں تو وہ ایک کارگر کارکم کہا جا سکتا ہے تو میں جانگڑے صاحب سے دونوں مہمانوں کے پرتکیار سورپ بچار کے لیے میں پھر سے آمندر کرتا ہوں جانگڑے صاحب آپ اپنی بات کو جو صاحب لوگ جو ابھی چرچہ کیے ہیں بات رکھے ہیں اس سے آپ کتنا سہمت ہے اور کیسے کیا جا سکتا ہے اس کو بہتر ہمارے ساتھی سے سنت جی سے میں پورا سہمت ہوں کیونکہ ساتھ نام ایک آکا ایک ہی مالی ہے ایک ہی مالی ہے ایک ہی مالی ہے ساتھ نام ایسے بولتے ہیں انہی کو جو ساتھ نام تکر کٹ چنم کر پا ساتھ جس کے مند میں جس سمائت کے مند میں ہلو آپ کے آواز تھوڑی سی ٹھیک سے نہیں آ رہی ہے آپ کا نیٹ ورک میں کوئی پرابلوم ہے لگتا مجھے تھوڑا نیٹ ورک میں ہو سکتا ہے سر ساتھ نام ہی ایک آکار ہے ساتھ نام ہی مالی ہے پرماتمہ ہے ساتھ نام ہی جہان کا سریشتہ کرتا ہے یا ساری بات مہا پروسوں کا ایک اکرن کر دیا ہے جیسے ہمارا گروہ نانک نے کہا کہ مانو مانو ایک سامان ہے گروہ ہمارا کھان پان ایک اکرن ہے سانسکریتی سبھیتہ ایک اکرن ہے تو ہمارے مہا پروسوں کی ویچار کا ایک اکرن کرنے کیلئے بڑی کاری کرم ہونا چاہیے کیونکہ ہمارا مہا پروسوں میں کوئی ان کے ویچاروں میں انتر نہیں ہے ہمارے گروہ نانک نے کہا اسی بات تو گروہ گرگاسی داس نے سورتن کرتے ہوئے کہا کبیر نے کہا اور ادھا داس نے کہا تو ہمارا مہا پروسیوں کی ویچار سمتہ ملک ہے سمتہ ستران کا انوروپ ہے ستران کیونکہ مہا پروسوں کا ویچار ہی سمتہ ملک ہے سمتہ وادی ہے سمتہ ہے جہاں پر کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے ہمارے سبھی مہا پروسوں نے کہا ان سبھی مہا پروسوں کے ویچار کو ایک اکرن ہم جب مال لیں گے نئی نئی وہ ادھا داس نے وہی کہا ہمارا کبیر داس نے کہا گروہ گھاسی داس نے کہا گروہ نانک نے کہا گروہ نانک نے گریبی سیوہوں میں بڑی بڑی لنگر چلایا اور لنگر ایسا چلایا بینا بھید بھاؤ اور اسی بات گروہ گھاسی داس نے کہا اس سے بڑا کوئی دھرم کسان ان کی حصہ چٹی سے لے کر ہاتھی تک کسانوں کی مہیند سے کمائی سے ہوتا ہے دھرتی کی سیوہ کرنے سے ہوتا ہے اسی لئے کہا کروہ 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 جسے گھر کی گریبی دیر ہوگا سماج کی گریبی دیر ہوگا پوری ویشو کی گریبی ہوگا دیش کی گریبی دور ہوگا یہ پرکار سے ہمارے مہاپرورسوں نے کہا تو ہمارے مہاپرورسوں کے بیچار کو ہم کو ایک کرنے کے بڑا کارے کرم کرنے یہ ہم کو اور زیادہ جوڑے گا اور ایک دوسرے کبرتی ہم صحیح بنیں گے تو میرا بیچار ہے جیسے ہم لوگ لنکر کے مادیم سو سفید کپڑا پہن کر کے کرن کرتے ہیں بینا بھید بھو کرتے ہیں سب ستنام کو مالک مان کر ایک 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 پرکار کے سب مہاپرورس کو ویچار کبھی اس پرکار کے کارے کرم میں لنگر پر ستنامی بھنڈارے پر چرچہ ہونا چاہیے جسے اور زیادہ مانو تا جھل کے گا اور ہم ایک کرن ہو جائیں گے ایک مالک ستنام کا تو میرا یہی آپ جیسے ویدوانوں سے نیویدن ہے ہمارے مہاپرورس کو بیچار کا ایک ہی کرن ہو تا ہم سب ایک چھتر پر ایک چھائے پر آ جائیں یہی میرا بیچار ہے ست جی بہت شکریہ ڈاکٹر جیتین جانگڑے صاحب ہمارا اس چینل کے ماتیم سے پریچار کرنا اور مہت بیشہ پر ڈیویٹ رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم تمام دیس اور دنیا میں جو ست کے راستے میں چلنے والے لوگ ہیں ان کو ہم کیسے جوڑ سکتے ہیں یہی ہمارا مقصد ہے تو میں آج کی اس پریچار چا پر بھاگ لیے جانگڑا جی جو کرنا سے دلے ہے تو میں اس چاہوں گا دھرم کو آپ کی صرف سے دیکھتے ہیں جانگڑا جی اپنے بچار رکھی سل اس معاملے میں میں بہت کنفیوز رہتا ہوں کہ دھرم کو ماننو نہ ماننو جیسے جی اندر جانگڑے جی کہہ رہے تھے کہ سب ہی معافی سنے بتا ہے بہت پہلے ایک اور معافی بودھ ہیں وہ تو بھگوان کے مطلب اس تیتہو کو ہی نکار رہا تھا انہوں نے اور آج کے تائم میں بھی جو دیس جو بودھ کو بھئی ان کے ویچاروں پہ اور وہ تو یہ بھی کہتے تے کہ ویچار پریور تنسیل ہے نا تو اسی لیے میرے من میں شکر نو ویچار ہے جائے کہ میں سکھ درم کو پنا لو پھر جب ان کی بات پڑھو ہوں تو نو بھئی سکھ بھی نہیں ہے مطلب انسان ہی ہونا کافی ہے نا کوئی لیبل لیبل جروری انداد میں کے لیے باقی سب کی سوچ ہو سکتے آج کی ٹائم میں یا میری سوچ ہے کل ہو سکتا بدل جائے تو درم ہی درم کا نام ہی غلط ہے میرے اکور ڈنگ تو جی تو میں آپ یں اس کو دنیا کے اندر میں جو یہ آپ اس میں جو دھرم کو لے کر بھی بھی ہو رہا ہے سنتوں نے جو گرون آنک صاحب نے یا قبیر صاحب نے یا بھگوان بدھ نے بھی تو یہی پنج سب کے مارک دیا تھا کہ جھوٹ مط بھولو بھولو بیابی چار مط بھول سراب مط جو حج سب بھولو بھولو سب بھولو بھولو لگ رکھا جو جان نی جو جرورت جان جی یہ تو ہے دیکھو دارمک کتاب ہیں جو کبھی ایک دوسرے سے نہیں لڑتی ہیں لڑتے ہیں ان کو مان نی لوگ جو مط مط وہ ہی نا درم کیا ہے مط گروپ گروپ جی کوئی اسلامی گروپ کوئی ہندو تو کوئی ادرس ہو گئی تو پھر ان میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ہماری اچھا ہے اس پھر وہ ہی لیبل میں بٹھ گئے نا دو ٹکڑے ہو وہاں پھر اب جیسے بارت کی بات کریں سودھ رو اور گیر سودھ رو کی بات ہم اس میں کیسے بات جاتے کوئی سلام مطل گیا کوئی سکھ بن گیا کوئی بھو بن گیا جین بن گیا وہاں بھی نکٹے مال سکھ رہے گئے وہاں بھی نکٹے سکھ پھر آگے جاتی ہمیں بن رہے جات ہیں آسی رام گڑی آسی روی داش وہاں پھر ٹوٹ گئے تو ٹکڑے دیکھو کتنے ہوگے ایک انسان کہاں 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 تو اس ٹکڑے کو کیسے جوڑا جا سکتا ہے کیسے ہمیں ایک ہو سکتے جاگڑا جی اپنے بیچار میرا تو دیکھو ہے یہ دیماغ کے اوپر ہے مطلب یہ ویچار لائے ہی نہ کہ میں سکھ ہوں میں جت ہوں یا کچھ بھی ہوں آدمی ہو نا پریاب ہے جب تک آپ لڑائی جگرے یہ ایسی میری سوچ ہے باقی یہ ختم نہیں ہوگی کیونکہ کبھی نہ کبھی جیسے مسود درتے آنگے جیسے ہم بڑھتے ہیں یا پھر مسلم میں ہم جاتے ہیں تو وہاں پھر سی سنی یعنی مسلمان بنے کے بڑھ گئے آہ بدھ ہے بدھ تک ٹھیک ہے بدھ اگر چلیں گے ہین یا مہا یا یہ کیا ہوتے ہن میں دو تین ڈال کے دن تین ڈال 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 یا پھر در مو کوئی ختم کر دو جی بہت اچھا آپ کا وچار ہے میں بہت سکریہ آپ نے بہت دیر تک ہمارے مہمانوں کی بدھی جیو کی باتوں کو آپ نے مہرتا سے سنا اور اچھی باتیں آپ نے رکھی ہے میں اس کے بابت جسپیر بھاڈیا صاحب سے آپ کے اس سوال کو لے کر سولیشن کو لے کر اور وچار کے جواب کو لے کر چاہوں گا کہ بھاڈیا صاحب آج کی اس مہت پڑ چرچہ کو لے کر تھوڑی سی بات اور بستار سے رکھیں کہ جو بھارتی جینے اور جانگڑے جینے اور جانگڑا جینے اپنی جو جی بڑی ایک سوچنے والی بات ابھی وکراند جانگڑا جی نے کری کہ سب دھرموں کو ختم کر دیا جائے ہاں ہو سکتا ہے رشا میں چائنا میں جب کمیونیس کنٹری بنے انہوں نے ایسے سب ختم کر دی ہے لیکن لوگ سنتوش نہیں ہوئے رہا ہوں لیکن جب وہ بٹ گئے اپنی بھاشا کے ادھار سے ہم ازاد تھے اب دیکھیں جو لڑائی ہو رہی ہے کتنا اتیع اچار ہو رہا ہے ان کی بات صحیح ہے جب تک ہم معلوم کو پہلے نہیں سمجھیں گے دھرم کیا ہے سکھ کا کیا مطلب ہوتا ہے سکھ جو ابھی جانگرہ جی نے کہا ان کا یہی مطلب تھا کہ دھرموں کے میں بٹوارہ مت کرو اگر مسلمان ہو تو اچھے مسلمان بنو اور ہندو ہوتا اچھے ہندو بنو سب میں ایک ہی اکار جوتی ہے جات نام کی جوت کہتے ہیں شبد ہیں ان میں کوئی بات نہیں ہے شبدوں کی بات کچھ نہیں ہے لیکن جو جوتی ایک ہے وہ سب میں ہے اور اس کو پہلے پیچانو اب آپ اس کو پیچانے گے تو آپ کو دھرموں کا جو ببنتا ہے اس میں نہیں اُلجے سکھ دھرم کا مطلب ہے جو سچائی کو جاننا چاہتا ہے سیکر ہے سکھ شکش لینا چاہتا سکھ شب جو ہے وہ شش شش بنا ہے شش کا مطلب ہوتا ہے جو ایک سٹوڈنٹ ہے ایک ماننے والا ہے تو ماننا اس وچار دھارا کو ماننے کی بات ہے وچار دھارا یہی ہے کہ ہم سب ایک ہیں ہم میں کوئی انتر نہیں ہے چاہے وہ سپنام کہلو وائی گرو کہلو اکال پر کہلو اکال کہلو وہ تو شبد ہیں ہمارے بنائے ہو تو انگریش میں اس کو کوئی اور کہہ دیں گے شبدوں کے چکر میں ہم نہ پڑھیں لیبل کے چکر میں نہ پڑھیں یہی تو گرو نانا کہہ رہے تھے سب سے پہلے مانمتہ کو مانو جب ہم یہ بات سمجھ دیں گے کہ ہمارے اندر سب ہی ایک جوتی وہ جو ہے چاہے اس کو کچھ کہلو ستنام کہلو کنکار کہلو کچھ کہلو جب یہ سمجھ جائیں گے ہمارے صاحب میں ایک جوتی ہے ہم سب مانو ہیں من کا من کا ایک سمان مانو ایک سمان نہ پرش میں کوئی انتر نہیں ہے یہ بچاردھارا جو ہے انسان جو ہم جیتے ہیں بچاروں کیا دین جیتے ہیں ہم میں نے ہاتھ اٹھایا ایک بچار آیا میرے من میں ہاتھ اٹھا دیا تو بچاردھارا کی بات ہے جس یہ فلس بھی کہلو دھارم فلس بھی کہلو کچھ کہلو تو گرو نالے کی یا ستنام کی یا گرو گاسی دار کی ایک ہی بچار دھارا تھی کہ ہم سب پہلے ایک یو جوتی ہے چاہے مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں نہیں مانتے لیکن بودھ کے ماننے میں بھی وہ ہی بات ہے ہم بودھ کو جانتے ہیں جب وہ کہتے ہیں بدھم شرنم گچھا میں دھرمم شرن سنگم شرن گچھا میں تو کیا ہے کس کے پاس جاتے ہیں بدھم شرن گچھا میں جاتا ہوں بدھ کی شرن کی جھولی تھوڑا جہاں جو جا جا گیٹھ جا رہا نہیں مطلب ان کے جو بچار ہیں ان کو میں اپنا تا ہوں جو ان کا جیان ہے بدھ کا اس کو میں اپنا تو بدھ کا گیان یا گرنان کا گیان میں کوئی انتر نہیں ہے گرنان نے کہا وہ ایک شکتی ہے جو سارے برمان میں بیاپک ہے اور جس کے طریقے سے جس کے ماتے سے یہ سششی بنی ہے تو بدھ بھی بھولتے ہیں کہ سارے سششی میں ایک قسم کا من ہے ایک سب سے پہلے سمجھو نا کیونکہ من کو پکڑ سنا سکتے ہیں آپ کو پکڑیں گے تو آپ انسان ساکشات روپ ہیں اس کا تو اسی لیے بات تو وہی ہے آپ ستنام کہتے ہیں ہم ستتری اکال ستتری اکال کا کیا مطلب ہو جو ہم گریٹنگے ہمارے ستتری ستتری اکال وہی ہے وہ جو اکال کو ستنا وہ ستتی ہے یہی گریٹنگ ہے ہمارے بہشا کا فرق ہے لیکن بچار دھارہ کا فرق نہیں ہے تو یہی جو جانرل صاحب نے کھا بہت اچھے سندر شب ہیں انہوں نے تو ہمیں اپس میں بٹوارے نہیں کرنے چاہتے بار بار کہتا ہوں کہ ہم ایک بچار دھارہ کے نام پہ اکھٹے ہو تاکہ ہمارے میں جب شکتی ہوگی تو دوسرے لوگ بھی سمجھیں گے لیکن آپ اسے بٹیں گے نہیں یہ ہی اصل شکشہ ہے یہ یہ ایک ستھے کی شکشہ ہے تو بس یہ ہی کہنا چاہتا ہوں باتوں میں فرق شابدوں میں فرق ہے لیکن جو بچار ہے وہ ہی ہے میرے سوال تھا گھانگی صاحب سے آپ سے پہلی بات تک کہ آپ جتنے ستھامی بکھرے ہو ہیں آپ ان کو اکٹھا کر رہے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے یہ بہت اچھی بات بھنارے کے روپ پہ اکٹھا کر رہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کتنی جن سکیہ ہے جانتے ہیں آپ بتا سکتے ہیں آپ کی کتنی سکیہ سارے بھارت میں ستنامی ہو جانگڑ جی اس کا سوال جو بات ساب پوچھ رہے اس کے بارے بتائیں کیونکہ 1483 میں انگریجوں نے ستنام کے ماننے وال لوگوں جو سروے کیا تھا اس میں ان کا آنکڑ آیا ہو ہے تو اس میں میرے خاص سے جو بھی آنکڑ جی کے پاس جانگڑ جی بتائیں لیکن وہ تو پرانی بات ہو بھی نا اس کے بنیشپت اسی لئے تو ابھی جو سنسیکس ہونے والا ہے اس میں سنسیکس میں جاتی آدھاری جنگڑنا کی جو سنسیکس کی باتیں آ رہی ہے وہ اس ہی لوگوں نے مانگ کی اجادی کے ستر سالوں کے بات بھی دھر جاتی دھرم کے لوگوں نے جاتی اور دھرم بنا دی دیا لیکن اس کا ڈیٹا سامنے لانے میں کیا دکت ہو لی یہ اگلے سیشن کی بات ہے اگر یہ ڈیٹا رہتا تو ہم بتا سکتے ہمارا پاپولیشن اتنا ہے لیکن یہ ہے چھتیز گڑ میں اندر میں جو ہمارا جو پاپولیشن ہے وہ ایک پنجاب کے پاپولیشن کے برابر ہے لگ بھگ ہمارا جو یہاں کی آبادی ہے لوگ لگ بھگ کروڑوں کے سنکھہ میں ہیں لیکن کئی جو کئی الگ پردیشوں میں بسے ہیں ان کی شاہر گنتی ہوئی بھی نہیں ہوگی یہ بھی ہو سکتا ہے جی ان کی جنرل کوٹے میں آجاتا ہے کوئی کس کوٹے میں آجاتا ہے تو یہ بھارت کی جو سماج بیوستہ ہے جو سمیدھان کے پراروپ میں اسی اسی نیروپیت کیا گیا ہے جس میں کسی نے کسی آدمی کو کسی جاتی کے انترگت میں جوڑنا پڑتا جوڑنا پڑتا تو بھارتی سمیدھان کے بعد میں آیا ہوا تو بہرحال یہ آلک بھی شہ ہے لیکن ایک آکڑا جو آپ کہہ رہے ہیں تو ستنام کے ماننے والوں کا آکڑا ہم دیکھیں گے تو تمام جو دھرمے ہیں ان کے دھرما علمبیوں سے ہمارا جو پوپولیشن ہے وہ بہت زیادہ سب سے زیادہ ہمی لوگ ہوں گے ستنام کے ماننے والے ہو سکتا ہے پجاب سے سکھوں سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں تو صاحب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے ویبستہ کیا ہے کہ آپ ستنام کے کوئی پریزیڈنٹ ہے یا کمیٹی ہے یا کیا ہے کون اس کو الگریز کرتا بھارتی 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 بھارت میں کسی سے ارگنائز کیا جاتا ہے وہاں ہمارے جو بھارت کے جو سات بھائی لوگ ہے یہ 1880 کی پراثم جنگن میں آٹھوہ نمبر کالام پر انگریز نے سپسٹ ستنامی دھرم کو مانیتا دیا ہے اور ستنامی دھرم بھارتی مانیتا بھارتی ستنامی ستنامی کی جن سنگ آ 30 لاکھ 35 400 بتایا ہے جی جن سنگ 1880 میں اور ابھی اتر بھارت میں جو نیتری توق رہا ہے وہ ایک کوئی بھندارے کے ماد س ایک بھی اکتی کہ نئی ہے کیونکہ 12 جگہ پہ بھندارہ چلا ستنامی بھندارہ بھی اتر بھارت میں تو الگ الگ لوگ نیتری توق کر رہے کوئی ایک پرمو خروف سے ایک ہی بیاکتی ہوت ڈیک چا کی پریسیڈنڈ ایسا نہیں ہے اچھ ٹھیک ہے ٹھیک ایک اور بتائی ایک اور بتائی ستنی پندرہ دھارم کا جنگنہ ہوا ہے پندرہ دھارم کا دیا ہے تو مہرے کو لیسٹ دیکھنا پڑے گا ستنا دیا ہے جنگنہ میں اس کا بھی ہے دھارم کا تو اس ڈیٹا کو آپ بھاڈیا جی کے پاس میں آپ سنٹ کر دی جی گا کی کافی تی س کرتے ہیں اور اتر بھارت کے جو ستنا میوں کا اتحاس کے سندر میں بھاڈیا ساپ نے انگری جی میں ریکارڈ کیا ہے تین گروہوں سے ہمارا ستنا میوں کا سمبند رہا ہے جس میں ستی داس مطی داس جی کو لوگوں نے برامن کہا لیکن اتر بھارت میں جو ستنا می ہیں ستنا کو ماننے وارے برامن لوگ ہی ہیں لیکن آج ستنا میوں میں اور برامن کے اندر میں کافی کنٹرو ورشی والی باتیں جو چلتی ہے لیکن جو ستنا می ہیں اور ستنا می کو برامن کہہ دیا جاتا ہے تو اس پر بھی ایک ڈیبیٹ کرنی کے جورت ہے کیونکہ برامن برامن ستنا می ہیں وہاں پہ تو اس پر بھی تھوڑے آپ پرکاش ڈالیں 145 گاؤں 145 گاؤں میں آتے ہیں برامن کس میں آتے ہیں آپ برامن 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 یہ مجھے لگتا ہے جو ستی داس جو گروہ تیک بہادر جی کے سنگ سنگ ساتھی رہے تو وہ یہی سچے ستنام کے ماننے والے رہے ہوں گے تب ہی ان لوگوں نے گروہ جی کے سامنے اپنی اتنی بڑی سہادت کو سوکار کیا اگر وہ کوئی اس طرح کے جو برامن آج کے پردیش میں برامن نہیں ہے تو یہ ہمارا جو اتحاس ہے اس کو اور بستار سے ہم جانے کی کوشش کریں گے اتحاس کی کافی آ چرچہ بھی چل رہی ہے تو میں آج کی اس پریچرچہ کو اور آگے بڑھاتے ہوئے اس پر ہم برہت چرچہ اور بھی کریں گے نیکس سیسن میں تو میں بھاڈیا صاحب سے چاہوں گا کہ کوئی بھی اور جواب سوال ہو اس بابت میں تو رکھ شکتے ہیں نہیں جو آپ نے کہا نا گروہ بھادت کی کے ساب سے لیکن نہیں وہ گروہ نانک کے سامنے سے بھاڑے ہوئے تھے لیکن جیسے میں نے آپ کو پورا تحاس بتایا تھا کہ جو آپ پہلے پہلے جو گروہ نانک بہت بھرہمن کی آیا آپ جانتے ہیں جب گروہ نانک پسچے پنجاب کی طرف گئے ہیں تو وہ ڈسٹک جیلوم میں ایک سنکھیا تھی بھرہمن بھرہمن کلاتے تھے آپ کو لیکن وہ بھجاری بھرہمن نہیں تھے وہ یودھا لوگ تھے لیکن بھرہمن جنے جاتے تھے جب گروہ نانک نے ان کو پرچار کیا تو وہ بہت ہوئے اور تو کچھ سمیہ تک وہ ہی رہے تو پھر آون میں سے شری گوتم داس سب سے پہلے تھے وہ گروہ تو وہیں سے ان کا پریوار آگے سارا گروہ کے ساتھ رہا ہے سو پرشوط داس جی کے سامنے کیونکہ وہ پڑھ لکھے تھے شکشت تھے اور کافی بدوان تھے تو اس لئے گروہ ارجند نے ان کو بھائی کا خطاب دیا تھا کہ بھائی جو ہے سکھوں میں بڑے اونچے درجے کا بدوان کہا جاتا ہے تو بھائی گوہ داس تب سے تب ہی سے ان کا جو نام ہے بھائی کے ساب چلتا ہے تو ان کے بعد میں گوہ داس کے جو پتر تھے وہ چھے وی گروہ چھے وی گروہ حرک بند کے ساتھ سے وہ سیرہ پتی تھے ان کے اور اس کے بعد میں بھائی ہوئے ہیں اور ہوئے ہیں تو جو آپ کے ساتھی داس دے وہ پانچ بھی پی ڈی تھی گوہ تم داس کی تو تب ہی سے ان کا سارا پریوار تب ان کو بھائی بولا جاتا ہے تو یہ پانچ پی گروہ صاحب کے ساتھ ایسے خود رہی ان کے ساتھ یہ تھا کہ اس کے پہلے گروہ نانک کے سمیں سے ہی ان کی مچار دھارہ سے بڑے پروای ہوئے تھے تو جیلم ڈسٹرک میں آتا ہے جہاں پر رہتے تھے اور جگہ ہے جیلم ڈسٹرک میں وہاں سے سب بھی نکھے ہیں تو ان کا جو پریچے سنگ ترم سے ہیں وہ گروہ نانک بھارت میں ہے جی بہت سکریہ بھاڈیا صاحب میں آج کی اس پریچرچہ مہتبور چرچہ پر اگلے اور کوئی سوال کو لے بھارتی جی آگر بات رکھنا چاہے نہیں یا کوئی سوال رکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ سے آمدد کرتا ہوں بھاڈیا صاحب سے اور گرپال سنگھ سے بات رکھ سکتے ہیں میں ایک سوال بات کرنا چاہتا ہوں پورے ورڈ کی لینگ میں پرامی سٹارٹ کرسکتے ہیں تھوڑا مدد کریں ایک پرسنڈ نکال دیجئے لڑکا جو آیا ہمارا ساتھ میں جو بولتا تا دھرم کے نام پر دھر صل کیا دھرم بہت بڑی سمشہ بھی ہے اور سمدھانی دھرمی ہے جو آج میں سچائی اور دھرم سچائی دھرم ہے اور سچائی دھرم ہے تو اس کو آس مانکہ شرح سچائی بولا گا پہنی پیانی 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 سچائی ہے سچائی نہیں سمجھ دھرم جو دھرم جو ہم کھولو کر رہے ہیں کیونکہ سنتر ویدائی بھی کہتے ہیں کہ جسا مانی ہو نہیں دھرم دھرم کو کھو دھرم بہت شکریہ میگر راجی آپ نے ایک ویچار کو ہمارے سامنے رکھا ہے بہت دھنوات میں آج کی اس پر چرچہ کو آگے بڑھاتے ہوئے کرپال سنگھ صاحب سے چاہوں گا کہ دوبارہ ہمارے جو جسے بیشاروں کو لے کر جو منتھن چل رہی ہے اس پر اپنی بات رکھیں کرپال سنگھ صاحب مجھ آپ بہت مجھے سامنے کھو سامنے مجھے جو دوسرہ پاتچھای ہی ہوئے ہیں گروہ نانگ سے گروہم سنگھے ان سبگوں نے یہی کہا ہے کہ ماں جو اور براہیاں ہیں ان سے ہم دور رہیں جیسے جبتی صاحب ہے گروہ نانک صاحب کی بانی ایسے جاب صاحب ہے گروہ گوبن سنگی کی بانی اس سے میں ایک کوٹ کرنا چاہتا ہوں اروال شاند جاب صاحب میں وہ کہتے ہیں دس میں بادشاہ تاب پرساد وہ کہتے ہیں آدھ روپ آناد مورت اجون پرخ اپار this is what satmam is what ekongkar is آدھ روپ آناد مورت اجون پرخ اپار سرمان ترمان دی اپیو آدھ ادھار سرم پالک سرم کھالک سرم کو پنکھال جتر تتر براڑی افتوت روپ رساو نام تھامنا جا جاکار روپ راہ آدھ پرخ ادھار مورت اجون آدھ اسے دیس اور نپیس جاکار روپ ریکھنا راگ جتر تتر دیسا بیسا ہوئی فہلی ہوندھ راگ نام کام بہین پیخت نام کام بہین پیخت سرم مان سرم مان سرم مان سرم مانتا ہے ایک مورت ان ایک درشنکین روپ ان ایک کھیل 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 ان اند کو فیر ایک یہ سب ایک سے ہی شروع ہے ایک سے ہی ختم ہو جاتی ہے ہمارے دماغ میں اس لئے ہو گئی ہیں کہ ہم نے جو پریم بھکا بھائی چاراتسا اس کو اپنے جیون میں نہیں لے کر آئے ہم ایک دجھے سے نفس کی باتیں کر رہے ہیں ایک پاسے بیٹھنا نہ صرف ساتھ نام کہنا بٹ جو ریالیٹ اس کو پریکٹیکل روپ میں پوجھنا ایک دجھے سے پریم پیار سے جیون بتید کرنا وہی چیز ہے اور سب جو باتیں ہیں وہ تو گلت راہی میں ہمارے فساد دیتی ہیں ہمیں تینکیو جی بہت سپیہ کرپال سنگھ صاحب آپ دونوں مہمانوں نے ہمارے باٹھیا صاحب نے اور آپ نے جتنے بھی ہمارے مہمان ہیں ان کے جو من میں جو بھرم ہے اس کو بھی دور کرنے کی خوشش کی ہے اور صحیح بات کو رکھ کر کے ہمارے جو دیکھنے سننے والے لوگ ہیں ان کو دھرم کی جو سچا دھرم ہے مانوتا دھرم ہے اور ست نام کی بیاکشا کے سندر میں آپ نے جو باتیں رکھی ہیں بہت سپیہ کرپال سنگھ صاحب بہت سارے لوگوں کا سمان ہے 99% بودھ یہ مانتے کہ بودھ جو تھے وہ تم بودھ انہوں نے بھگوان کو نکار دیا ہے اس نکارنے کے پیچھے کیا کارن رہا ہوگا اس میں تھوڑا اگر ہم ڈیمیٹ کر دیتے ہیں تو میں تھوڑا کھلیر کر دیتا ہے اس کو یہ بودھ میں بھگوان کو کیوں نکارا اس سے پہلے کر ایک خلا دیکھتے ہیں کہ بھگوان کے نام پر لوٹا جا رہا تھا بھگوان کے نام پر لوگوں کو بلی دی جا رہی تھی بھگوان کے نام پر دونیا بھر کے اڈمبر چل رہے تھے تو ان کو ایسا لگا بھی اگر وہ بھگوان کے انہوں نے نکارا تو انہوں نے خوش کس کی کی وہ پرم سکھی آنم کو کس کو لے کر گئے وہ پرم آنند پر لے کر گئے وہ کس نے اس کو پرم آنم دیا ہے اور جو پرکرتی کی بات کر گئے پرکرتی کی پویادی تھے تو پرکرتی بھی وہ پرکرتی تھوڑا اولٹ تھے کیونکہ انہوں نے کیس کٹوائے لوگوں کو جتنے بھی بکشو بڑے تھے اگر پرکرتی سے پیارا تو پرکرتی کی خوش میں نہیں تھے وہ شرف پرم آنند کی خوش دو پرم آنند ہی ستھے ہے اور ستھے ہی بھگوان ہے ملہا ہے گوڑ ہے اللہ ہے تو کیونکہ انہوں نے نکارا شکر کے تھا کہ بھرامنوں نے اس وقت میں اتنا پکھنڈ واد پہلا ہویا تھا کہ گاہیں کی بلی بخرو کی بلی انسان کی بلی دے رہے تھے انہوں نے پھر شکر کا بنا کر دیا کہ بھگوان ہے نہیں کیونکہ جب تک انسان کھوڑے گا کھوڑنے کے بعد اس کے بارے پتہ لگے گا تو پتہ لگے جب انسان کھوڑے گا ہی نہیں بینہا کھوڑی بینہ کھوڑی مان لے گے تو یہ ہے کہ میری پرسنند ہے کھوڑے ہو سکتا ہے کہ کسی کو کوئی کوئی کوشن ملتا ہے کسی کے دماغ میں تو وہ پوچھ بھی سکتا ہے کہ میرا اپنا ماننا ہے ساہا ہے کہ جب تک آج بھی کھوڑے گا نہیں کسی کو تو اس کو کوشی نہیں ملے گا جیسے آج کل کے ناسٹی گھوم رہے بڑے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ جو پہلے آج سے بیس پچاس سال پہلے در سال پہلے جو دھارمی کے دھرم یا نام پر پوچھا پاٹ کرتے تھے دن رات وہ ہی آج ناسٹی بنے ہوئے ہیں کیوں پہلے اور کسی اور کی کہنے بھگوان کو مان رہے تھے اب وہ کسی نے کھڑا ہوگا بھگوان نہیں ہے گئی وہ اب اس کے پیچھے چل پڑے ہیں تو بھئی اپنے دیماغ کب یوز کریں گے آج کل اس کی کہنے میں چل پڑے ہیں آج دوسرے کہنے میں چل پڑے ہیں تو کم سکب اپنے دیماغ کو یوز کریں پتہ لگے گا تب ہی پتہ لگے گا ستیگار کیا ہے تو جب تک ہم پانی نہیں پییں گے تو پیاس کسے بھجے گی دوسرے نے کہا پانی پیانے سے پیاس مجھتی ہے تو روٹی گھانے سے بھوک مٹتی ہے تو جب تک ستی ہے نہیں آئے گا بھوک جو ہے لانچ کی بیمانی کی چوری کی ڈاکہ کی تو ست پہ ہی دھرم ہے اور سچ ہی رو ہے اور یہ سچ ہی پرکرتی ہے اس پر تھوڑا دھیان نہیں ہے اگر کسی کے من میں کوئی بھی کوششن ہو ایسا میں اتنا مانتا ہوں کہ پودھ نے بنا کیا تھا وہ اس کر کے کیا تھا کہ لوگوں نے خوش کرنی بند کر دی تھی لوگوں جو انہیں بھٹک گئے تھے انہیں بھٹک گئے تھے انہیں بھٹک گئے تھے انہیں بھٹک گئے تھے میرا اپنا اندازہ سکتا ہے جی بہت سکریہ میگرہ جی آپ نے بھی بہت اچھی باتیں کہہ دیئے میں لازت کمینٹ کے روپ میں بھولا بھارتی اور جیتے جانگڑی جیسے چاہوں گا کہ آج کی اس مہترپن پریچرچہ کو آپ کی اس دینشتری سے سمجھ رہے ہیں کیونکہ ہم سچا دھرم کے سندر میں اور سترام کا جو مول مارگ ہے اس پر ہم ایک اونکار جو ابھی کرپال سنگھ صاحب نے جو بیاکھا کی ہے اس بنسبت میں دوبارہ آپ دونوں سے باری باری سے پرتکریہ سنچھت میں لینا چاہوں گا اور اس کے بعد میں آج کی اس مہترپن پریچرچہ کو ہم ویرام دیں گے اس سے پہلے میں لاسٹ کمنٹ لینے چاہوں گا لکھایا تو یہ ہماری جو چرچہ ہو رہی ہے مانوتوں کے لیے سارتھک ہے اور آنے والے بھویسے کیلئے رہا ہے کہ ہم ایک ہی مالک کے بندے ہیں ایک ہی مالک کے بندج ہے اور ایک ہی ہم مت ویچار ہیں اور ایک ہی سمتہ مولت لانا چاہتے ہیں اور یہ ویچار بھویسکے کو بھجوال پردان کریں گے تو یہ ہمارا جو آج سندوں کا ویچار ہو رہا ہے مہاپروسوں پر دھرموں پر یہ جو پرمسانتی دے سکتا ہے لوگ انیک دھرم پند پر بھٹک رہے ہیں وہ اس کا ایک ہی کرن ہو سکتا ہے کیونکہ سبھی مہاپروسے نے اس مالک ستنام تک پہنچنے کا مارگ بتایا ہے اور سبھی دھرم میں تو سبھی کو ایک ہی کرن کرنے کا اور بھید بھاو رہی سمتہ بولک مارگ کو پرشاست کرنے کیلئے جو چھنٹن ہو رہا ہے میں سبھی کا ادار پوروک سمبان کرتا ہوں ستنام بہت شکریہ جانگلے شاہب آپ نے کمنٹ بہت سندر ہمارے لوگوں کے بیچ میں رکھی ہے میں بھولا بھارتی جو جھرکھنٹ سے جھڑ گیا ہیں انسے انتیم پرتکریہ کے روپ میں جو ابھی سبھی دواروں نے اپنی مہتبون وچاروں کو ہمارے ساتھ سانجھی کی ہے بھارتی جی آج کے اس پریچرچہ پر سمچیت وچار رکھیں ہلو ہاں ہلو جو آج آج سمچ جو جیسے گوتام بود اور ہمارے اور مہاپروس نے یہ جو ہنسا جو چل رہا تھا جیو ہتیا تو ہمارے جو ست نام اور ست نام پنت میں جیو ہتیا کی ہی بیروت کیے تھے اور سامتہ کا پرچے دیتے ہوئے سامتی اسی میں لائے ہیں ہمارے جو ست نام پنت اور ست نام دھرم میں بہت شکریہ بھولا جید بہت بہت دھنیواد آپ کا ہمارے ساتھ آپ جڑے اور آج کی اس بیچاروں پر منتھن پر آپ نے چتن کیا اور اپنے بیچاروں کے بہت دھنیواد میں لاسٹ کمنٹ کے روپ میں بھاڑیہ صاحب سے ان کا ویسیلیشن کے روپ میں سمچھپ میں آج کی اس مہتپونڈ چرچہ پر سارگربیت سارانس کے روپ میں آج کی اس چرچہ کو اندیم پرتکریہ کے روپ نے بھی نبات رکھیں اور ہم آج کی اس کارکم کو سماغ کریں گے بھاڑیہ صاحب جی بھاڑیہ صاحب انمیوٹ کر رہے ہیں بھاڑیہ صاحب اور بیچ میں کال آگئی تھی تو انمیوٹ کر دیا میں نے تو میں نے یہ کہا کہ ہم سب لوگ جو بول رہے ہیں جانگلے صاحب جانگلہ جی نے دوسرے بھائی صاحب بھولا جی نے چار دھارہ ہماری ایک ہی ہے صرف الگ الگ شبدوں میں ہم اس کو بیان کر رہے ہیں تو اس ایک بیچار دھارہ کو لے کے ہمیں آگے بڑھنا ہے اور ایک تک جیسے جانگلے جی نے کہا انیکتہ کو دور کرنا ہے ہم اپنا آپ کو انیک نہ سمجھیں ایک سمجھیں اور ایک دوسرے ساتھ بھائی چارہ بڑھائیں تاکہ ہم اس بیچار دھارہ کو اور آگے بڑھا سکیں گروہ صاحبہ نے سب مہا پرشوں نے اپنے جیون کی جو آہوتی دی ہے اپنے جیون کو اسی کام کے لیے لگایا ہے تو ان کی جو سچی سادنہ ہے وہی ہے کہ ہم ان کے بیچاروں کو آگے بڑھائیں اور سب مل کے ان کو ان کے بچار دھارہ کو بڑھائیں تاکہ ہمارے جیون میں شانتی آئے اور یہ دھرموں کے نام سے جو آپس میں کاٹ باٹ ہو رہی ہے یہ نہ ہو اور اس کے لیے شکشہ بہت ضروری ہے تو بس یہی ہے کہ شکشت ہوں اکٹھے ہوں اور بچار دھارہ کو سمجھیں ناموں کے یا نیبل کے پیشے نہ جائے یہی ہے جاگڑی جی اپنی آواز کو امیون کریں آواز آ رہی ہے گھر سے اور شکریہ جیسبر باڈیا صاحب میں لاس کمنٹ کے لیے ڈاکٹر کرپال سنگھ صاحب سے چاہوں گا سمچھیپ میں اپنی بات کو آج یہاں پہ سارانس میں اپنی بات رکھیں کرپال سنگھ صاحب تینکیو جی بڑی مہربانی میری کو جیئی آرز ہے آپ صاحب کو آپ اپنے آلے دوالے آجوں کالر پانچ بندوں کو بلاکار چاہ پانی کا چاہ پانی سے چرچے شروع کریں جو بھی آپ کے آلے دوالے روک رہتے ہیں نا ان کو پانچ بندوں کو بلاکار چاہ پانی پر بلاو ان کو ان سے یہ ستنام اور بھائی چھارے کی شروع کرو تانکہ چھوٹے سے بڑا ہو گیا بڑے سے چھوٹا نہیں ہو گیا یہ بہت سکریہ میں آج کی اس کارکم کو یہیں چماپ کرنے کے لئے بولنا چاہ رہے ہیں ہمارے ساتھی میں آج کی اس کارکم کو سماپ کرنے سے پہلے ہمارے درسکوں سے اور سبھی ساتھیوں سے چاہوں گا ہمارے درسکوں سے اور آج کی اس کارکم کی مہدپور چرچہ کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں پر پرتکریہ بھی دیں میں تب تک کے لئے آج کی اس کارکم کو یہیں سماپ کرتا ہوں گوہی خورجی کا خالصہ ستنام جوہار سبھی مہمانوں کا بہت بہت دھنیوات کرپال سنگھ صاحب کا جسپیر بھاڈیا صاحب کا بھولا بھارتی جی کا ڈاپٹر جیتن جانگڑے جی کا وکرانت جانگڑا جی کا اور سپیشل کرپال سنگھ صاحب کا آج کی اس پانسر پروگرام کے اور میگ راہ جی کا باس آپ مہمانوں کا چنل کو دیکھتے رہیں دنواد جیس ناؤں بھائی گروہ جی کا خاتھا بھائی گروہ جی کے خاتے ست 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 ڈاپٹر جیس ناؤں بھائی گروہ جیس ڈاپٹر جیس ڈاپٹر جیس موسیقی